لگتا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت اور سیول سوسائیٹی کو تھوڑ سگدامات کرنا چاہیے ہیں لیکن یہ بنیادی بات تھی ہے کہ جو ریاست کے ریٹ ہے اور قانون کی حکمرانی کا تصور اگر کمزور ہوگا تو اس طرح کے واقعات ہوگے ماں سوائے سری لنکا والے جو شہری کے ساتھ ہوا تھا اس میں تو ہمارا قانون اس میں ہمارا جو اپنا اعتصاب کا معاملہ تو وہ بڑے فیرس ہمیں نظر آیا بڑا dominant ہمیں نظر آیا لیکن باقی cases کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھے کیونکہ ہم سیاسی سمجھوتاں کر لیتے ہیں کئی مذہبی سمجھوتے ہو جاتے ہیں کمپرومائزم کی situation ہے جس کی وجہ سے پھر وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو تقویت ملتی ہے ایک بات تو یہ ہے اور یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کیونکہ اس سے پاکستان کی جو تصویر جس طرح سے پیش کی جاتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا critical سوال ہے دنیا کی politics میں بھی اور خود ہمارے لیے بھی دوسری بات جو ہے آج مجھے سابق چیف جسٹس افتخار چودری بہت یاد آئے آج مجھے جسٹس ساکب نصار صاحب بہت یاد آئے آج آپ کو کیوں یاد آگئے وہ اس لیے یاد آئے کہ آج جو ہمارے نئے چیف جسٹس ہونے والے ہیں وہ جس طرح سے وہاں پہ گئے ہیں اب دیکھئے وہاں جانا اور وہاں جا کر کسی چیز کی مضمت کرنا ایک اور چیز ہے میں اس تک تو صحیح ہے لیکن جہاں جس طرح سے جا کر انہوں نے ذلعی انتظامیہ کی یا پولیس افسران کی سرکوبی کی سرزنش کی اور جس طرح سے وہ چیزیں کر رہے تھے تو مجھے جسٹس افتخار چودی سال یاد آگئے اور ساکب نصار صاحب آگئے لیکن یہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم ہے نا اس سے پاکستان کے اندر چیزیں بہتر نہیں ہوئیں بلکہ بہتر خراب ہوئی ہیں جو جن کا کام ہے اگر ان کو کرنے دیا جائے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم آیا ہیڈ لائن لگنے کی باتیں آئیں خود اپنے آپ کو نمائع کرنے کا جو معاملہ آیا میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی بہتری کی ریفلیکشن نہیں ہوئی ایک بات دوسری ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جسٹس فائدیسہ جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو انقلاب آ جائے گا یعنی بعض لوگوں نے تو نوازشید صاحب کی واپسی کو بھی نئے چیف جسٹس کی آمد کے ساتھ جوڑا ہوا تھا لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلوں گا تو صرف آئین کے اوپر چلوں گا یعنی آئین کو بنیاد بنا کر آگے بڑھوں گا چلیں مان لیتے ہیں جی اس کا مطلب ہے پھر بہت سے لوگوں کو پروبلم بھی ہوگا کیونکہ ہم تو بہت سے چیزیں غیر آئینی طور پر سپورٹ مانگنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ جب وہ آ جائیں گے تو پھر بہت سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی جو اس وقت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پولیٹیکل مائلیج مل جائے گا پولیٹیکل سپورٹ مل جائے گی تو یہ دونوں باتیں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی آنے والے جس وقت جی چیف جسٹس نیا حلب اٹھائیں گے اس کے بعد آپ کو جو سینیریو نظر آئے گا وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ جسم کا سینیریو آئے گا اور بہت سے لوگوں کو مایوسی ہوگی کہ جناب جس طرح سے ہم سوچ رہے تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ خاص ایجنڈے کے اوپر ہمیں سپورٹ کریں گے کچھ جماعتیں جو ہے ان کو بھی مایوسی ہوگی لیکن ایک چیز میں نے بتایا ہے جو ایکٹیوزم ہے اس کے درمیان اور جو رول آف لاؤ کے درمیان جو ایمپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں اس کے درمیان تھوڑا سا ڈسٹنس ہونا چاہیے وہی کام جو اپنا افتخار چودری کرتے رہے اور ساکب نے سار کرتے رہے ہم سب اس کے اوپر اپنا اپنا کومنٹ کرتے رہے یہی چیزیں اگر دوبارہ شروع ہو گئیں تو پھر وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکیں بلکل ایسے ہی ہے جو ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہ کہاں پیچھاتا ہے اس بات پر یقین بھی رکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کو آزادی دی جاتی ہے ان کے رائٹس کا تحفظ ہے جو ہے وہ یقینی بنانا سیبل سوسائٹی کا اور حکومت کا کام ہے تو اس طرح کے اقدامات جب ماضی میں بھی ہوئے اور اس کے بعد بھی اب کیوں بیشکی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے بربط اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے دیکھئے بحثیت مجموعی ہم اس کا شکار ہیں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ان اللہ ہمان صابرین ہم وقت تو رکھ لیتے ہیں سبر نہیں کرتے آئین قانون موجود ہے اگر کسی بدبخت نے توہین قرآن کی ہی ہے لیکن اس کے لئے جب آئین میں چیزیں موجود ہیں قانونی راستیں موجود ہیں تو اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لینا اور مسمار کر دینا جلا دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں بزرگوں درخت کاٹنے سے منح کیا اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ آور نہیں ہوا جا سکتا لیکن ہم انہیں رسول اللہ کا نام لے کے جنہوں نے راستے سے رکاوتیں دور کرنے کا حکم فرمایا ہے ہم تو ربیو نبل میں ان کے نام پہ رسیہ ڈال کے پیسے مانگنے شروع کر دیتے ہیں اور انہیں کے نام پہ اجتماعات ملکت کرتے ہوئے لوگوں کو تکریف دیتے ہیں ہم عجیب سی ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن علماء کی اس پہ خاص طور پر دمیداری تھی جو دریکٹ سمجھتے ہیں ترجمہ ہمیں تو ترجمہ کی ضرورت پڑتی ہے نا عربی کے وہ تو دریکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کا کردار بھی اس میں سامنے نہیں آیا بھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ انہیں افتخار چودری تو یاد آئے لیکن مجھے تو ساکب نصار یاد آ رہے ہیں وہ اس لیے یاد آ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جب ساج کو امین والا لقب دے دیا اس پاکستان کے اندر کسی کو جو رسول اللہ کے لیے خاص تھا اور پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ نعوذ بلہ نیا دین بنانے کی کوشش کی گئی وہاں کیسی کیسی تکاریر ہوئیں اس طرح کا انہیں مہاتمہ بنایا گیا انہیں نیا فرقہ ایجاد کرنے کی کوششیں کرنے دیں گئی ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہم نے جان گجھ کے سب کچھ کیا ہے اور اس میں ذمہ دار ہیں وہ جنہوں نے وہ نقب جو خاص تر نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا وہ بھی ہم نے دیئے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جب کہتے تھے جلا دو گرا دو آؤ پھر ہم نے نو مئی کا واقعہ دیکھا جب آپ شدتیں بڑھا دیں گے جب حدتیں بڑھا دیں گے جب قانون ہاتھ میں لینے کی باتیں کریں گے نام ریاست مدینہ کا لیں گے مدینہ کے حرم کا وہ تقدس بھی سامنے نہیں رکھیں گے جیسے فائد جیسا صاحب نے کیا وہ ٹھیک ہے فائد جلد قازی القزاد کا کام کیا ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں سب کو جانا چاہیے سب کو جا کے موقع کا ملائزہ کرنا چاہیے یہ مقامی انتظامیاں بند کر دیتے ہیں پہر رکھوامی سطح پہ میں بیسے آپ کی باتیں سنکے مجھے عبدالکریم عابد صاحب بھی عاد آگئے ہیں قسم سے اگر وہ ہوتے تو ہمارے دونوں کے کان پکڑوا دیتے کہ یہ کیا گفتو ہو رہی ہے قازی القزاد اسلامی تاریخ میں قازی القزاد اسلامی تاریخ میں خود جا کے دیکھتا تھا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے جن لوگوں نے ریاستیں جن لوگوں نے ریاستیں مدینہ کے دناوے دنارے بلند کیے تھے انہوں نے تو شددیں پیدا کی انہوں نے تو جنانے گرانے کی باتیں کی انہوں نے تو شہدہ کی بے حرمدی کی انہوں نے یادماریں جنائیں اس معاشرے میں جب آلیہ دنوں میں بلکل ایسے ہی جوان صاحب ہمارا معاشر ہے وہ ادم برداشت کا شکار ہو چکا ہے یہاں پر برداشت نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ ہم کسی دوسرے کو سمجھے اور کسی کے اقاعد کا احترام کریں چونکہ ہم ہمارے ملک میں ایزا مسلم بھی ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے یہاں پر ڈیفرنٹ مقاعد کے لوگ ہیں یہاں پر ان کی حفاظت کی سمیداری ہماری ہے ان کا احترام کرنا ہماری سمیداری ہے ڈیفرنٹ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جو اقدامات اب کرنے کا سوچا جا رہا ہے وہ پہلے ہونے چاہیے تھے اور اب اگر سوچا بھی جا رہا ہے تو ایسے کون سے ٹھوس اقدامات ہو سکتے ہیں جی پہلے اگر ٹھوس اقدامات کر لیے جاتے ہیں دیکھیں اس کے تین پہلوں ہیں لیکن پہلے آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں کہ پہلے جب انیس سو بانوے میں بابی مسجد کے بعد اسی شہر میں تمام مندروں کو جلایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا میجرز ایسے لیے کہ آئندہ ایسا نہ ہو یہ اتنا قدیم شہر ہے اتنا اس میں کلچر بھی ہے اس میں تمام مذہب کے لوگ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے رہے اور اس کے بعد اس قسم کی حرطت ہو جانا اور جس کے کے لیے باقی ہمارے پینلسٹ نے ذکر کر دیا ہے کہ آئین ہے قانون ہے ریاست ہے اس کو اپنا لوگوں کو اگر اپنے ہاتھ میں قانون لینا شروع کیا ہے تو اس کی کوئی وجوات تو ہیں پچھلے ہمیں بتیس تیندیس برس لگے ہیں لوگوں کو اس نہج پر پہنچانے کے لیے اس ملک میں جو ہم کھلوار کرتے رہے ہیں اس ملک میں جو ریڈیکلائزیشن کو ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی اس ملک میں ہم نے ریڈیکلائز کر کے اپنے مضموم مقاصد حاصل کرتے رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل جس ملک میں ہم سیاست اور مذہب کو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے مذہب کو حکومت کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جو ہم نے دیکھ لیا اب اس کے باقی دو پیدا ہوں میں بہتا ہوں بلکل ایسی ہے کراپی تو پھر پیدا ہوگی یہاں بریک اور بریک کے بعد اسی حوالے سے مسئل بات کریں